موسیقی جیتا ناظرین اسلام علیکم وآلیکم اسلام میں ہوں آپ کا دوست آپ کا خوص کاشف محمود اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں ماسٹرز آف لافٹرز اور پروگرام پہ بٹھائیں گی سوروں کا پہراہ نمراہ مہراہ اور کہکہوں سے گونج اٹھے کی فضا کیونکہ یہ ہے پروگرام تنزو مزا ہوا جن لوگا نیک اور قابل اولاد ہونا بہت بڑی خوش قسمتی ہے لیکن نیک اور فرما بردار داماد ہونا اس سے بھی بڑی خوش قسمتی ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ اچھا داماد گردر سنگی اور اسیل ککڑ جو ہیں بہت ہی نایاب ہوتے ہیں اس مسئلے میں میں بہت بلیسڈ ہوں ریلی ہاں جی کیا آپ کے پاس نایاب اسیل ککڑ ہے میرے کوئی ککڑ ہوں دا میں تیرے سیر چی چھاٹے کی کوڑا کوڑا کڑا آ لے ناسی باہت جو؟ میرے پاس اچھا داماد ہے جی جی تیو میں جی تُسی دیکھنا ان قریب اپڑا نہیں گا خلیل و ریمان کمر میرے تو ڈراما لکھے گا میرے پاس داماد ہے اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو تُسی میرے خلاف تہری کے ادم دماد لے آنا بازی باز گوڑے 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 ایکسکیوز می یایس یہ پلیز کائنڈلی اس ہی بند کروا دیں پلیز کیوں؟ سردی کی وجہ سے میری کام پہنٹ آنگ رہی ہیں جانو؟ جی میں سردکے میں قربان میری جان مجھے شوار میں کی طلب ہو رہی ہے طلب ہو رہی ہے شوار میں ہے کہ گولڈ لیو دا سگرڈ ہے جیدی طلب ہو رہی ہے ویسے کاشیب صاحب میری جان انہیں شوار میں کھان دی ہے اچھا مجھے شوار میں کھان دی ہے میں نویج لگتا ہے میں شوار میں سوٹیکل کمپنی چی جاؤب کرنا او بھائی فارما سوٹیکل ہوتا ہے میرے ملے ہوندہ یہ اور دیکھا کتنا پیارا داماد ہے میرا جی اتنا اچھا داماد کسی کو نہیں مل سکتا اے تو سی بیہ لے نا انہیں کار جا کے ہلے واشنگ مشین لاؤنی ہے جی پھر اس تو بعد سارے پانڈیاں دا ٹیر بھی توڑنا جی اے صدقے جا ماں امی جی دیکھو میں توڑی کنی خدمت کرنا ماں ہاں جی کاردے پانڈے میں تونا کپڑے میں تونا صفائیاں میں کرنا ڈرائیوری میں کرنا ہور تے ہور رات نو میں چوکی داری بھی کرنا میری یہ آج جو ہے تاریخ رقم ہو رہی ہے تنز و مزا میں ہمارے جو دونوں مہمان ہیں وہ سوپر سٹار تو ہیں ہی لیکن ایک بہت ہی پاکیزہ رشتے سے منسلک ہیں یعنی کہ داماد اور ساس کا رشتہ ہماری جو پہلی سوپر ڈوپر مہمان ہیں پاکستان کی ٹاپ ورسٹائل ہرائن ہیں ان کو گرڈ پہ بے شمار فلمیں ہیں آپ کی بہت سی تالیوں میں دی وان این اونلی نیشو مانا ارے ویلکم ویلکم میڈم ویلکم اور ہمارے جو دوسرے سوپر ڈوپر مہمان ہیں پاکستان کی فلم ہو ڈراما ہو ٹی وی ہو ون اپ دا ورسٹائل آکٹر بوڑا ہو جوان ہو چھوٹا ہو موٹا ہو یکسہ مقبول ہیں سمجھ تو آپ گئے ہوں گے دی وان این اونلی جون ریمبو ویلکم ویلکم نیشو جی اور جون ریمبو ویلکم تو تنزو مزا تینکیو سو مچ پر سچا نائس تینٹریکشن تینکیو ایم ایکسریمی ہیپی تو بی ہر آپ ڈیزرف کرتی ہیں اور آپ بھی ڈیزرف کرتی ہیں مجھے تو آپ نے ان کے وجہ سے کہہ دیا ایتنا ڈیزرف نہیں کرتا ماشاءاللہ اس کی اپنی پہچان ہے اپنی شناکت ہے ایک ایڈنٹیٹی ہے اس کی اچھا آپ بتائیے ایک دوسرہ جون ریمبو ہے ہمارے پاس بلکل ہو ہی نہیں سکتا ہم نے ہونا ہی نہیں دیا اچھا بلہ انسان ہوتا ہے اچھا بلہ انسان ہوتا ہے دماد بن جاتا ہے اور اس دماد پہ ابھی آپ کو ایک نظم سناوں گی اچھا میرا پہلے سوال لے لیچے اچھا بلہ انسان ہوتا ہے لیکن جیسے دیکھا ہے وہ دماد بنتا ہے اس کے اندرے اکڑ آ جاتی ہے اٹیٹیوٹ دکھاتا ہے سسرال کو ریمبو بھائی نے کچھ ایسا کیا اس نے نہیں پہلے اٹیٹیوٹ نہیں دکھایا اور اب اور آپ سنے تو 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 میں نے اٹیٹیوٹ دکھایا تھا اور ایسا دکھایا تھا کہ آج تک اس نے وہ اٹیٹیوٹ نہیں دکھایا اور لیکن میں باقی داماؤدق کے بارے میں یہ ایک نظم اگر کہیں تو ابھی سنا دوں آپ کو you will enjoy that پہلے کیا ہوتا ہے ریمبو بھی اسی تھا نیچی نظریں اور تھول سا لہجا نیچی نظریں اور تھول سا لہجا ہر خطا سے یہ پاک ہوتے ہیں جو ہی شادی ہو اور بنے داماؤد پھر بہت خوفناک ہوتے ہیں ہلو میسٹر خوفناک ایک بات تو بتائیے یہ بھی دیکھا گیا کہ اچھا بلا انسان ہوتا ہے لیکن سوسرال جو ہے پیمپک کر کر کے ان کا دماغ بگاڑ دیتے ہیں کہیں آپ کے ساتھ بھی تو ایسا نہیں ہوا نہیں نہیں مجھے انہوں نے پہلے بڑا بگاڑا ہوا تھا بلکہ منڈا بگڑا ہوا تھا انہوں نے ٹھیک کیا ہے اپنے داماد کا کیا ذکر کروں مکرر اپنے داماد کا کیا ذکر کروں ڈانکی کنگ کو تو سب ہی جانتے ہیں ایسے داماد ہوں تو بیٹی کے مستقبل تابناک ہوتے ہیں ناظرین اس میں کوئی شرط نہیں ہے ہمارا پروگرام ہے تنزو مزا اس میں یہ چٹ چٹ ہوتی رہے گی لیکن جان ریمبو زندہ مثال ہے کہ داماد بھی ایک بیٹا ہوتا ہے اس پہ ان دونوں کے لیے بات سی تعلیہ ہونیتا ہے کیا بات ہے بہت سے جیمو بھائی جیجی ایک بات بتائیے شادی سے پہلے آپ کو سائیوہ جی کو منانا ذرا مشکل تھا یا سائیوہ جی کی والدہ کو وہ تو مصوم تھی ایسے مان گئی اچھا نہیں اس کو پھسانا مشکل تھا نہیں نہیں ان کو منانا مشکل تھا اوکے تویں گڑا آ دیتے ہیں اچھا اچھا یہ بتائیے کہ شادی سے پہلے سنا ہے ریمبو بھائی بہت اچھی سفائی کرتے تھے آج بھی اسی قولیٹی کی سفائی کرتے ہیں یا کچھ قولیٹی کم ہو گئی بیٹا اس نے تو میرا سفائیہ کر دیا ہے اے سفائیہ کر دیتا ہے کوڑی دے نال نال تو اڈے کار دے پانڈے بھی چوک کے لے گئے جنرلس آدمی ہے جنرلسٹی میں دنیا کی مثال ہے میں اس کی نیکی آم نہیں کرنا چاہتی اس نے بڑے بڑے لوگوں کو بہت زیادہ بہت زیادہ بینیفیٹس دی ہے اور فیور کی اچھا یہ بتائیے کہ یہ سفائی اچھی کرتے ہیں یا اچھی سفائی پیش کرتے ہیں یہ اپنی سفائی بھی بہت اچھی پیش کرتے ہیں ای لاب اٹھا آپ نے جو اچھی سفائیہ پیش کرنے کا گھنر ہے جو سیکھا ہے یہ کہاں سے سیکھا ہے انہوں نے آپ کی طرح بھی شہرہ کی ہے کوئی بات نہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے اس وقت میرا جا ہو جلار اور اتنا غصہ جے ایک ماں کا ہونا چاہیے اگر یہ اس سے عشق کرتا تھا پیار کرتا تھا being a responsible mother eastern mother میرا یہ فرض تھا ہمارے کلچر میں کوئی ماں اپنی بیٹی کو اتنی آزادی نہیں دیتی نہیں دیتی اور مجھے کیا پتا تھا کہ یہ اتنا اچھا داماد نکلے گا نیشو بیگم کے ساتھ بات کر کے مجھے کمپلیکس میں مبتلا کرنے کی کوشش کی ہے میں اس بات کی بھرپور مضمت کروں گی اوہ ایم ریلی سوری میں نے ایسا کیا کر دیا بھائی بھائی تمہیں پتا نہیں ہے میرا داماد بھلے سپر سٹار نہیں لیکن سپر داماد تو ہے اچھا تمہیں کیا پتا ہو اس کا داماد ہوتے ہی سپر ہیں ہاں جی دیکھے نا جب سے میری بیٹی کی اس سے شادی ہوئی ہے نا آج تک پلمبر نہیں بلانا پڑا بہت اچھے امی جی پلمبر کہہ کے میری بستی کر رہے ہو جیڑا میں روز گٹر دا ڈکا کر دا ہوں کنے دا سپر یار ایک بات سنیں آپ یہ گٹر کا ذکر کر کے مجھے غصانا چاہتا میں نے ڈکے کا پتا کیوں نہیں ذکر کیا کیوں جی بیٹا کدھر ہے تو شوخانا ہو جو میں شوخی علی کےڑی گلے امی جی میں کڑا سورجنل چلنل اس طرح ایجاد کرتی ہے اپنا جان اوہ میں صدقے جانا جی میری جان میرا پاپڑ کھانے کو جی چاہ رہا ہے اوہ مائی گوڈ دھماد جی جی امی جی آپ جلدی جلدی کیوں نہیں جا رہے میری بیٹی کو لا کے دونا پاپڑ دیکھو امی جی تسی زندگی گزاری ہے سادھا ساری زندگی تسی شریفانہ زندگی گزاری تاڑی بیٹی بڑی کھوچل جے سادھے پاپڑ نہیں پانگلے پاپڑ گھان دی ہے اوہ تو ناظرین اس بھنگ والے پاپڑ پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کہ ہی مجھ جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا جی تو ناظرین ویلکم بک آہ جان میں صدقے جاما جی میری جان میری زندگی کتنے دنوں سے آپ نے میرا پیڈی کیور نہیں کیا ہاں ہاں میں دے اے ویگ رہے ہیں جیدہ مو ہو جا پیر کے ہو جاں ہاں جانوں میں اصل چیتاڑا پیڈی کیور کرنا سی میں لے کے آئے ہیں چاواں بالکل زیرو میٹر اے ذرا دو چار دن چود ہی رننگ پوری ہو لے فیر انشاءاللہ تو اڈیاں کوچاں گے بیٹا جی اج کل تسی میرے بھی پیر تو اوکے نہیں پی رہے امی جی تسی بھی تے چمبل دی دوائی نہیں نا لے رہے ہیں نیسل جی یہ بتائیے کہ جیسور گرامبو بھائی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ انہیں اپنی فرزندگی میں لے لیں آپ نے سنا بہت مخالفت کی تھی کیوں کون ماں ہے جو اپنی بیٹی کے عاشق کی مخالفت نہیں کرتی تھی مجھے وہ کلچر دکھائیں بلکل اتنی غافل ماں تھی اتنی میں مطلب اپنی بیٹی سے لاعلم تھی یا میں اس کے میں ایٹ واس می ڈیوٹی ایٹ واس می ڈیوٹی ایٹ واس می ڈیوٹی نیچرل نیچرل اچھا آپ نے ایک شرط رکھی تھی سنا ہے کہ جب تک لڑکا جو ہے لاہور میں اپنا گھر نہ بنا لے آپ شادی اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی نہیں کریں گی کیا یہ بات صحیح بلکل درست ہے اس لیے کہ ان کے گھر ہیں اسلام آباد میں جائداد سب کچھ ہے everything is there زمینیں ہیں سارا کچھ ہے یہ اس شریف خاندان کا بگڑا ہوا بچہ میرے پلے پڑ گیا تو آئی تھاٹ کہ ایسی کھلندرہ سا بچہ ہے فلموں کا شوقین ہے اور ہٹ ہو گیا ہے ایک آر ڈراما اس کا چاہتا ہے میں ہی ٹکا لگ گیا ہے ٹکا لگ گیا ہے تو میری بچی تو وہ نوکرانی نے اس کو جوتے پہنانے اور اس کو یہ نہیں پسند نازوں سے پلی ہوئی she was so innocent she was so innocent میں نے کہا کہ وہاں تمہیں کھانا نہیں ملے گا کہتی بھوکی رہوں گی ہاں ہاں حالکہ اچھے خاصے میڈل کھاس اچھے لوگ ہیں کھانا نہیں ملے کہتی بھوکی رہوں گی میں نے کہا ایسی نہیں ہوگا وہاں کہتی ایسی تو ہر گھر میں ہوتا ہے نا اہاں اتنی انوسنٹی میں بقاعدہ ٹھیک ہو کہ لیکن بات یہ ہے کہ جو میرا فرض تھا being a responsible mother میں نے وہ پورا کیا لیکن الحمدللہ الحمدللہ جیسے ان کا عشق لوگوں کے لئے آج کل کے جو نوجوان پیار کرنے والے ہیں ان کے لئے ایک مثال ہے آئیکونک محبت ہے جس کا گراف آج تک بھی نیچے نہیں آیا میں سال نہیں بتاؤں گی اس میں پھر میرا بھی بتا چاہتے ہیں اندازہ ہے ہمیں وہ گراف نیچے نہیں آیا تو یہ جیسے یہ آئیکون تھے میں نے بھی اپنا اچھے طریقے سے نبھا کہ اپنے ضمیر کو زندگی بھر کے لئے مسلم کیا اچھا ریما بھائی لاہور شہر میں میں ہونے والی ساس نے کہہ دیا کہ بھائی پہلے گھر بناو یہ بتائیے گھر بنانے کے لئے کون کون سے پاپڑ بیننے پڑے آپ کو میں نے بائیس بائیس گھنٹے کام کیا اور ایک دن میں میرا ایک ریکارڈ ہے میں نے تیرہ فلموں کی شوٹنگ اور ایک فلم کی ڈبنگ کی تھی ایک دن میں واہ کیا بات ہے اس میں مجھے ایک نقصان بہت بڑا ہوا جو آگے چل کے مجھے میرے لئے بہت ہی نقصان دے ثابت ہوا وہ کیا کہ میں نے اس میں کچھ نہیں دیکھا ایک جگہ میں ٹائٹل کر رہا ہوں دوسری جگہ میں نے سیکنڈ پیئر کی فلم کر لی اوکے ایک جگہ میں سیکنڈ پیئر کی ایک جگہ پہ ٹائٹل کر رہا ہوں ایک جگہ میں نے گیس پر لی لیکن اس وقت مجھے تارگٹ تھا تارگٹ گھر بنایا تارگٹ کے لئے میں نے جو فلم آئی میں نے کہا مجھے پیسے دو میں اس میں ایک سین بھی کرنا نہیں دیکھو کہ انہوں نے تارگٹ کے لئے کتنی فلمیں کی چھوٹے سے چھوٹا اینا نے تارگٹ دیو ہے تو تو وہ بھی فلم کر لی جائے کہیں دنیا اے داسمانتی تو اپن دیکھو یادگار بھی دیکھو تو بنا دیکھو رہم بھائی یہ بتائیے کہ وہ گھر جو آپ نے اتنی مہنتوں کے ساتھ بنایا وہ آج بھی آپ کے پاس ہے یا آپ نے بیج دیا نہیں نہیں وہ بیج کے پھر دوسرا لیا اچھا خدا نہ خواستہ وہ ایک دم اتنا بڑا گھر کہاں لاہور میں بن سکتا ہے پہلے چھوٹا دم یہ بتائیے خدا نہ خواستہ اگر آپ کا یہ جو پلان ہے یہ ناکام ہوتا آپ گھر نہ بنا پاتے تو کوئی پلان بھی رکھا تھا آپ نے پاس نہیں پلان بھی نہیں تھا میں نے ایک بات کی تھی کہ میں نے کہا جی کہ وہ نے کہا جی امی نہیں مانے گی اور امی نہیں مان رہی میں نے کہا امی مانے گی اور شادی ہم ان کی مرضی سے کریں گے جس میں میرے گھر والے بھی ہوں گے تمہارے گھر والے بھی ہوں گے ہوگی شادی اسی ہو کے بیٹھ چاہو تمہیں دوسری جگہ میں شادی ہونے نہیں دوں گا absolutely no plan b یہ میں نے کہا جی اس نے واقعی اتنا confidence وفاداری یہ مثال ہے اس بچے کی لیکن نشو جی آپ نے تو یہ شرط رکھی دینا میں نے اپنے دامات کے ساتھ اس سے بھی کڑی شرط رکھی تھی میں نے کیسی کار بھی بناتے ہیں ایک سال دے ویچے اپنا ٹرک بھی بنایا اللہ دی رحمت نالہ امی اونا دا چیلنج دی ترہاں قبول کی تھی گھل ایک سال دے ویچ ویچ میں ٹرک بنایا لیکن میں نے بہت مسیبتہ ہو دے چپئیاں کیا سب تو پہلی گھل تے امی ابو ستے ساں تے چوری کار دی ریجسٹری چکی ایک جگہ تے پنچی لکھ دا کار ویچیاں دس لکھ دا ٹرک لیا گے تے پندرہ لکھ ہو دی ڈیکوریشن تلایا لیکن انہیں ٹرک بھی بنا لیا بہت کچھ کیتا پھر بھی دامات دیکھو نے ایک مسٹیک کاری دندا میں نے ایک پچھے ٹرک تے نے میری تصویر بنانی انہیں بدرمنیردی بنا دیتی لیکن مجھے آپ سے گلا ہے ایک کیوں جی؟ آپ کا ٹرک صبح ہمارے گھر سے کوڑا اٹھانے نہیں آتا بھائی برداشت کر لیتی ہے اس وقت اس کی نئی آنکھ ہوتی بہت اچھے میڈم ہے مسئلہ نہیں میرا ٹرک ٹیمنال آجند ہے جننے کارچو کوڑا کٹھا کرنا ہوندہ ستا رہندہ پاہی اچھا وہ ٹرک لینے کے لیے آپ نے کرزہ اٹھایا تھا وہ کرزہ آپ نے اتار دیا؟ نہیں نہیں پھر کیا کیا؟ کارتے میرا ہو گیا سی نلامی امی ابو عزت نہ رہ رہنے ہون ٹرک میں؟ نہیں نہیں چوگیاں جی میرا بی بی میں کبھی نوگ چوک ہوئی چاہتی ہے اس نیچرل اور اگر نوگ چوک آپ کی ہو گئی ہے تو بات جو ہے وہ نیشو جی کی عدالت تک پہنچ کی ہے تو یہ کس کا سائٹ لیتی ہے کبھی بھی نہیں کیا پہنچتے نہیں ان تک پہنچی نہیں آج تک بات ہمارا یہی کمال ہے کہ نہ میرے ماں باپ تک کوئی بات پہنچی ہے نہ ان کے گھر پہنچی ہے بیٹھی ہوئی ہیں پہنچ لیں یہ تو ہے نا لافٹر کی بات میں آپ کو اصل بات بتاؤں نہیں نہیں اصل بات ہے میاں بی بی کی لڑائی تب خراب ہوتی ہے جب اس میں دوس یار و رشتہ دار پڑتے ہیں آئے خود اچھی بات سوڑا بھائی تک کاروڑ بھائی تک سولہ آنے بھی کچھ صحیح بات کی ہے نہیں اصل چھ بندے دے اپنے اتواس چندہ جے پائی جان کیا بیوی چھو بھی خوبصورت ہوئے پیاری اچھی شریف لڑکی ہوئے پھر تے بندہ چھتی چھتی کام مو کار رہا ہو دا آئے اپنی دکان تے بھی اہمیں پانچ بجے کہی جگا شٹر سٹو بیٹھے کار جانا دے خو لے ٹو انڈے ہیں سوٹو یہ بیوی نکلا ویانج دی راتی تین بجے بھی دوستانو بندہ کہہ رہا تھا بے ایرکار جا کے کی کرنے اجا رحمہ بھائی کام سے یاد آیا سنا ہے ڈائپر چینج کرنے میں آپ کا کوئی سائن ہی نہیں ہے جو مرضی کام کہہ رہے ہیں میں نے اپنے بچوں کے بھرے بزار میں ڈائپر چینج کی ہیں اس وقت بھی جب میرا کہیں رکھنا بھی بڑا مشکل ہوتا تھا میں نے کہی ہے اس میں کیا بات ہے بیشتی اڈی گال نہیں چا بندہ تیر سارے پانڈے تو اولاندہ تاپیر نہیں چا اچھا لیشو تو شرف پانڈے تو اولاندہ کپڑے کی تیر گئے نہیں نہیں یہ بتائی کہ ڈائپر چین کی داماد بننے سے پہلے ڈائپر چینج کی داماد بننے سے پہلے ڈائپر چینج کی رائے کیا ہے ڈائپر چینج کی رائے کیا ہے اس فینٹاسٹک انکریڈبل بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سپر سٹار بھی ہوں اور خوبصورت ساس کے تاماد اور آج میں بھی ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نائنٹین نائنٹی ٹو کی بات ہے ایک سٹیج پلے تھا بکرا آٹھ سو سی سی جان ریمو اس وقت سپر سٹار تھے کہ جہاں رکھتے تھے وہاں پہ ٹریفک بلوک ہو جاتی تھی اور ریمو ان کو لیڈ کر رہے تھے اور میں نے بینگنا جونئر ایک چھوٹی سی انٹری کی تھی اور جب میں رش کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ جب ریمو بھائی باہر نکلتے تھے تو کس طریقے سے لوگ ان کو گھیڑتے تھے تو ہمارے دل میں بھی خواہش ہوتی تھی کہ کاش ہم بھی اس مقام پہ پہنچیں جو ریمو نے دیکھا لیکن آپ یقین کیجئے کہ ریمو بھائی جو ہے ون اپ ڈا ٹا 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 độngے میں بھی خودتے تھے اشتہ prayed بھی اسدنوں میں ایشو جی میں ایک سوال کرنا چاہیں بھائی جی دھکیی تو آپ نے ان نظر کروióan مجھے بڑا سوڑن زطا ٹا 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 ٹو ٹا اسدنوں نے میرا کی شاری اسدنیں تن Tales رہا اچے ٹا 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 آپ کا بڑا نام ہے ما شہاللہ اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے پورا کریں گناتے ہیں بھرے ہمارکی کے بعد وہ نکھے راسگولے کھان تے دل کر رہے ہیں یہ تمہیں مل نہیں سکتے اس لئے تمہیں رہنے دو تمہاری بھی کسمت میں بڑے راسگولے نہیں ہیں بڑے بوٹی ہیں تمرا کو دیکھ کے لگتا ہے ابھی اس کا گھوڑا بار ہی بندہ ہوگا میں کیا نہیں لگی تھی بھائی نہیں اچھے اچھے بوٹ بھائے تو چکڑچو لنگڑا ہونتا ہے کٹڑے پر کیوں تھوڑی ہاں اچھی پلی جیکٹ تھی اس کے بازو کٹ کے بوٹ سی لی اچھا ویسے آج کال ہے بوٹ نہیں پانے تو اسی دیکھو اپوزیشن لیڈر تے کنی سختی ہے تو انہوں کوپی کرنے دہی ہیں میں نے سوچے تھوڑا بہو سٹائل کوپی ہم بھی کر لیتے چلو خیر چھوڑو مجھے سوال کرنے دو پوچھلو اسی سے بے لہی ہیں میں نے انڈیسی میں اچھے بوٹ لیند نے اے دس سال کٹے نہیں جانے میں نے کہے جے تُو لندے ہونا لے آدھی ہوتھوں بھی کٹوں نہیں جانے رہمبو جی میرے آپ سے سوال ہے سائپا جی نے اپنے کریئر کے اروج پر شادی کر لیتے ہیں شادی کے بعد سلموں میں کام نہیں کیا تو یہ فیصلہ ان کا تھا یا آپ کا تھا میری مرضی تھی لیکن ان کی بھی تھی اگر ان کی نہ ہوتی تو وہ کر لیتی مطلب یہ آپ دونوں کا فیصلہ تھا ایکٹر اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ بوم پیریٹ پہ آپ نے یہ لائٹیں اور یہ کیمرے چھوڑ کے گھر بیٹھنا بہت بڑی قربانی اور بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے یہ قربانی دی اور میرے بچوں کے لیے دی اور جب تک بچے خود سکول جانے کے قابل نہیں ہوئے تب تک انہوں نے کوئی کام نہیں کیا مشو جی جتنا آپ نے کام کیا بہت خوبصورت کیا اور ہر بندہ اس چیز کا گواہ بھی ہے لیکن صاحبہ نے آپ کی نسبتا تھوڑا کام کام کیا فیلم میں تو آپ کو لگتا ہے ان کو زیادہ کام کرنا چاہیے تھا بلکل نہیں میں تو اس کے فیلم انڈسٹری جوائن کرنے کی حق میں ہی تھی آپ مجھے بتائیں جس خاتون کا گلمرس ایمیج ہو اس کو خود ہیرون ہونا اٹھ سو وانڈر فور کیا بہت لیکن ہیرون کی ماں کہلانا کتنا اٹھگریشن ہو جاتی ہے بہلکل میں نے اپنا ایمیج اپنی بیٹی پر قربان کیا اس کی زیب کو پورا کیا کہتی میں ورنہ میں خود کشی کر لوں گی میں کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹا تم آؤ پھر اس نے جب اس کا دل بھر گیا تھوڑی فیلمیں کر رہے اس نے کہا میں نے شادی کرنی ہوں ورنہ میں خود کشی کر لوں گی میں کہا یہ تیری لاسٹ وارننگ ہے یہ ہی میں کام کر دیتی ہوں بہت خود صاحبہ جی کے لیے بھی میں ایک بات ہمیشہ وہ یاد رہتا ہے کہ صاحبہ جی جو ہیں اس وقت عروش پہ تھی اور میں یہ جو کامرامین کے ساتھ ایک بوم آپریٹر ہوتا ہے میں مہم بھائی ایسوسییٹس میں اس وقت بوم آپریٹر تھا اور آپ یقین کیجئے کہ ہم نے بوم پکڑا ہوا تھا اور ہم اس سوپرسٹار کا انٹرویو لے رہے تھے تو یہ بھی میرے لیے بڑی فقر کی بات ہے پھر بعد میں ہم نے ان کے ساتھ کام دیکھی کام دیکھی کیا بات اور ایک بات میں بتا ہوں چھ سال ٹوٹل کام کیا انہوں نے اور ساٹھ فلمیں گی آئے کیا بات ہے کیا بات ہے نیشو جی کب ڈائیگنوز ہوا آپ کو کہ آپ ایک شائرہ بھی ہیں یہ کوئی ڈیزیز تھوڑا یہ جو ڈائیگنوز ہو رہی ہے مطلب کب آپ کو ڈائیگنوز بھی درہاف کیا آپ کو لگا کب ہوں یہ لوگ بیٹھے ہیں ان سے لٹو لینا تو آسان ہے ان لوگوں کو آسانا بڑا مشمیل ہے بات یہ ہوئی ہے کہ شروع سے یہ مجھے اندازہ تھا تو میرا دل چاہتا تھا میں پڑھتی رہتی تھی میں اپنا فالتو وقت میں اپنے اسمیٹ کے ساتھ داؤں جاتی تھی 8-8 دن دس دن وہاں جنگل جیسا ماہال تھا تو میں بکس لے جاتی تھی تو وہاں سے یہ چیز ڈیویلپ ہوتی چلی گئی تو میں نے لکھنا شروع کیا پھر آئیم سو لکی کہ مجھے ایک اتنی اچھی اپرچونیٹی ملی کہ میں لکھناو میں شاید میں واحد ایکٹرس ہوں جس کو یہ اعزاز حاصل ہوا سار کونفرنس میں اپنا کلام پیش کرنے کا شایدی کا کوئی مجبورہ شاید ہوا آپ کا دھیر لگا پڑا ہے اس سال کروں گا اس سال کروں گا نہیں کر سکیں لیکن ہمیشہ آپ اپنے کتابیں ساتھ لے کے جاتی تھی میں کھنا کوئی کتاب ہے گی یا چڑیے دی کتاب ٹوٹو کوئی بھائی میں پڑھنا چھاڑ دیتا ہے آپ بیٹا میں نے لکھنا شروع کیا آپ کا کلام بڑا ماشاءاللہ سے ادھر لکھنا امیاب کر کے میری ممی کا بھی آج کلام بڑا ہٹ چل رہا ہے گیڑا رولتے گئیاں پر چس بڑھی آئی نیشو جی آپ اور میں ہم دونوں بہت لکھی ہیں ہمیں دونوں کو دماد بہت اچھے ملے ہیں شکریہ امی جی جان میری زندگی میرا مہانے کھانتے دل کر رہے یا کچھ چنگی چیز کھانے دلیں نہیں کھانے پاپڑ مکھانے مولی اس کو اپنے ہزبین کی جیب کا اندازہ ہے نا وہ یہی لیکن ہے بس دماد میرا اچھا ہے لیکن جو میرا بیٹا ہے نا وہ رن مرید ہے اپنی بیوی کی بات ہر مانتا ہے لیکن میری کوئی بات نہیں مانتا ہے چنگا کرتا ہے اصل چاہے امی جی جنے کھڑا بیٹا ہے نا انہوں پائے نے وہ دی ساسنے تویز ہے اچھے میری ساسنے وقت پائے نے خواتین لوگات اس وقت پہ لیتے ہیں ایک چھوٹے سامریک قیمت جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا جیتو ناظرین ویلکم بیک اس وقت ہوا ہے تنزو مزا کے سب سے پوپلر سیگمنٹ کا جس کا نام ہے دماغ کی باتی جلاو خصوصاً او لوگ اپنے دماغ دی باتی جلاو جتھے اوور ہیڈ بریج بڑھنے آئے اوٹھے تو اڈو پتہ ہے کہ اتھوں دی پیدل گزر کے جا سکنے آئے پھر بھی سڑک راس نہ کرو سہی بات اس بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں دماغ کی باتی جلاو وہ جو بیچ میں جنگلہ ہوتا ہے اس کو دنگا کر کے بیچ میں جو آپ لوگ راستہ بنا لیتے ہیں خدا کا واسطہ ہے وہ راستہ مت بنائیں یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی دماغ کی باتی جو ہے وہ بند ہو چکی ہوتے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ آج کے جو سوپر ڈوپر ساس اور دامات ہیں ان کے دماغ کی باتی کس قدر روشن ہے ساس کی تو کچھ بہت ہی زیادہ روشن ہے اور ریمو بھائی کی بھی ہے تو سر آپ دونوں سے ایک سوال ہوگا چار آپ کو آپ کو اپشن دیے جائیں گے اور آپ نے ان میں سے کوئی اپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے تو پہلے دماغ سے شروع کرتے ہیں اچھا سر چار فلموں کا ریمیک بن رہا ہے لیکن چوئس آپ کے پاس ہے کہ آپ کس میں کام کرنا پسند فرمائیں گے ریمیک بن رہا ہے فلم ریمو کا فلم گلاڈیےٹر کا فلم پی کے کا یا فلم کالو شاہ پوریے کھا ریمبو کا ہی کروں گا سانو کر کے وہاں مائنہ ہمیز ریمبو ریمبو جان ریمبو سلور سٹیلی ان کا کروچ کلر اس کی پھوکوں میں بڑا اثر ہے اچھا جی میں کہے جے پھوک جی زیادہ ہی اثر ہے تو بڑا واجہ نہ لے دیئے نا اچھا پاڑی کسی فلم کا آئٹن سونگ ہو رہا ہے اور آپ کو چوئیس دی جاری ہے کہ کوئی آئٹن گرل جو ہے آپ کے ساتھ جو پرفارم کرے گی ان میں سے کون سی آئٹن گرل جو ہے اس آئٹن سونگ میں تو پہلی ہے نورہ فاتح کارینا کپور ریما یا پھر نرگس نرگس اچھا اور نرگس کا اچھا اچھا ایک بات بتاؤ نہیں نرگس کی ضرورت ہی نہیں ہے کیوں نہیں اچھا جی اچھا جی اچھا اچھا کماف ضبردست ضرورت ہے کیا بات ہے اگلا سوال کونسا کام سنتے ہی آپ کو غش پڑ جاتے ہیں میرے گھر آنے کا اپشن نمبر 1 واشنگ مشین لگانا اپشن نمبر 2 بارش کے بعد وائپر لگانا اپشن نمبر 3 لون کا گھاس کاٹنا یا اپشن نمبر پور کالین پر ویکیوم کرنا یہ سارے کام میں بڑی خوشی سے کرتا ہوں اچھا کرنے پہندے ہیں پہ جان اچھا ان میں سے کون سا ہیرو ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اپنی اصلی بیگم سے بہت ڈرتا ہے ٹھیک ہے اپشن نمبر 1 شان اپشن نمبر 2 مومر رانہ ساؤت یا پھر افضل خان ساؤت اچھا افضل خان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا نہیں ڈرنا اور بات ہے عزت کرنا اور بات ہے میں عزت کرتا ہوں یہ نہیں تاڑی ایکسپریشن تمہیں ساملا ہے میں بھی ساس دی عزت ہی کرنا ہوں یا آپ سوچیں ساؤت ایک چھے فٹ کا بندہ اور ایک سوہ چار ساڑھے چار فٹ کی خاتون ساؤت صاحب صرف صرف یوں کر کے دیکھتی ہے ساؤت صاحب اوگندر جی فسالیٹیز کے میں نام لوں گا آپ نے ان کو کوئی بھی پنجابی فلموں کے ٹائٹل دینے اگر ذہن میں نہ آئے تو کوئی کومنٹ بھی آپ ان کے بارے میں کر سکتے ہیں پہلی پرسنالیٹی آپ کے بہت قریبی دوست شان گجر شان گجر ہے اوکے دوسری پرسنالیٹی آپ کے پھر قریبی دوست ریشم بہت اچھا جمعہ بولتی بہت اچھا جمعہ بولتی اچھا جی احمد نواز شریف بہار ہی رہنا دے بہار ہی رہنا دے نواز شریف شاہب آپ بہار ہی رہیے گا یہ میں نہیں کہہ رہا جون ریمبو کہہ رہے ہیں اچھا جی جنابے پرائیم منیسٹر عمران خان سچا اور نڈر آدم and now دل خام کے بیٹھئے دیکھتے ہیں جون ریمبو اس فسالیٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں the one and only سائبہ ایتھے رکھ میری زندگی آئے میں ایک دوستنوں کہتا سی کیا میں کہا میری سس میری زندگی ہے وہ کہنا تیری زندگی تے لانا چاہتا چلو جی اب جلتے ہیں نیشو جی کی طرف چلو اٹھو جی آج جو آج جو میں روزانہ منا کرتا ہوں آج 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 نہیں چلو اٹھو سینئر رہ گئے نے بس جا کے اسی بھی گوڑے نوی اچھا جی اب باری ہے نیشو جی کے نیشو جی سوال یہ ہے کہ آپ کو اور ریمبو بھائی کو ایک فلم میں کاس کر لیا گیا ہے ایسا داماد اور ساس اب آپ نے بتانا یہ ہے کہ اس فلم کا ٹائٹل کیا ہونا چاہیے چار اپسن میں آپ کو دے رہا ہوں ساس بھی کبھی بہت تھی جوائی فائی ساس خون ماف ساس خون ماف اور داماد زندہ واد داماد زندہ واد اور داماد راجہ اور اگر یہی چوئش آپ کو دوں تو آپ کیا کہیں گے ساس خون ماف ساس خون ماف دیکھو کنی عزت کر رہا ہے داماد دی امی جی تسی بھی کدھی ساڑی ویلیو بنا ہو بسٹ کردہ رہے دے وارد بیٹا کنی باری تنو پیار کیتا کالو بھی تیری تاؤن چلاتا دے کے کھلوتی رہی بیشو جی یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں دا فلم سٹار دا برسٹال ایکٹر جون ریمو نے سب سے اچھا کام کہا کیا ہے تی وی پہ تیریٹر پہ فلم میں یا پھر گھر پہ گھر میں اس نے اپنی تمام ذمہ داریاں بہت بہت ہی اچھے طریقے سے نبھائی ہیں فرض کریں آپ کو انیس سو ستر میں فلم میں کام کرنے کا موقع بل رہا ہے ایک دفع پھر تو آپ ان چاروں ہیروز میں سے کس ہیرو کے ساتھ ایزا ہیرین آنا چاہیں گی چوئیس نمبر ون راجیش خنہ چوئیس نمبر چوئیس نمبر چوئیس نمبر امیتہ بچن چوئیس نمبر پور سنجیب کمار میں امیتہ بچن امیتہ بچن اگلا سوال فرض کریں کہ آپ کو پرائم منیسر اور پاکستان بنا دیا گیا ہے اب آپ نے چار چوئیس آپ کو دے رہا ہوں ان میں سے سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گی آپ غربت ختم کریں گی معیشت کو آپ درست کریں گی فلم انڈسٹری کو آپ بحال کریں گی یا پھر آپ وزیراعظم ہاؤس میں مشاعرہ کریں گی یہ میں سارے کام کروں گی مجھے اختیار دے کے تو دکھائیں گی اور اگر چوئیس لیں ایک کی تو وہ کیا ہوگا غربت ختم کروں گی غربت ختم کریں گی چلے جی ذرا پروگرام کا موٹ چینج کرتے ہیں موسیقی کا پہرہ بٹھاتے ہیں اور موسیقی کے پہرے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی نام ہے آپ کی بہت سی تالیوں میں وہ سامنے بیٹھیں ہے نمرا میرا میرا گیتو ناظرین ولکم بھاک میں کہا امی جان یس مائی سن جدہ تسی میں نے پہلی باری ویکھرن آئیسو رشتہ تے تسی جدہ میں نے پساند کیتا ہے تو انہوں نے کیڑی ادا پساند آئی سی بے شرمی بے حیائی کٹیا پن امی جی کی کہہ رہے ہو کبھی انگی پان امی جی بس بےٹھا جدہ میں تنہوں پہلی نظر چھے بیکھیا سی آن جی آن جی میں اوہ دہ ہی اندازہ لالے ہا سی آن جی کہ یہ ہو جیا ہڈ حرام جو آئی میں نو نہیں لب سکتا ہے اچھا امی جتھے انہیں گلان دسی ہیں نالے بھی دست دے کہ تو انہوں کس را پتہ لگا میں ہڈ رہا ہمہ بےٹھے جس بندے دن آرہ میں پینتی سال گزارے نے آن جی تیرے ورگے کئی لکھاں ہڈا رہا ہمو دا پانی پر دے رہے آن جی مسٹر رامبو جی یہ بتائیے کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اپنی شادی پہ جوتی چھپائی پہ کیا دیا تھا یا دودھ پلائی پہ آپ نے کیا دیا تھا پہاڑی علاقے جو ایسے نا پتھر ہی دیتے ہو نا پتھر مارا گا تیرے دماغ آن جوتی چھپائی ہوئی تھی مجھے نہیں آیا بیٹا تمہیں ہوشی نہیں سی تمہیں تو بتائی نہیں مجھے جگہا کہ ہی نکاہ ایک بھولتا ہے میرے بھی آیا تو جوتی لکھائی نہیں سی ہوئی پھر کیا ہوا میرے مو لکھائی ہوئی سی نہیں میرے جو آئی دے جڈا مو ہے نا لوک ہی نہیں ساکتا یہ بات صحیح ہے کہ آپ کا آپ کا آپریشن ہو گیا تھا آپ کی آپ کی آپ کیا چکر تھا وہ کیا چکر تھا خوشی کی مارے آپ اپینڈکس کا آپریشن ہو گیا تو اب یہ تھا کہ شادی دو چار دن آگے کر دو میں کیا نہیں میڈم دا کوئی پتہ نہیں شادی میں نے اسی دن کی میرا ایک ہاتھ ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا آئے 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 کاشیف ایک بات بتاؤں میں کہ جس سے پیار کیا جاتا ہے اس کی ہر چیز پیاری لگتی ہے اب میں نے اس پہ جو بھی پابندیاں لگائی یہ میرے پیاری کا پیارہ ہے اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ پیارہ ہے مجبوری ہے نا مجھے پیارہ نہیں لگتا لیکن اب پیارہ ہے کھاڑے دماغ دا دار لگتی ہے نا میرے دماغ دا حالی تھی کہ دار پلا کیوں نہیں لگتا میری بات سنو ان کا ایک جو بہت بڑی کوالٹی ہے یہ بہت ریلیجیس ہیں بڑے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس بندے نے مجھے جو تواف ہوتا ہے الویدائی میں تھک گئی تھی میں تقریباً بیمار ہوئی تھی اس نے وہ چکر اس نے مجھے خود لگتا اس چیز کا میں یہ دےنا نہیں دے سکتی چھہ میں چکرتے کہん تھا اٹھا جو میری بیوی دیوارے اچھا تو آدیا گل breakout سن کے کسم نل میرے کلو بھی رہا نی جا رہی ہے میں چاننا میں سچ دوکاں دے سامنے دس آن کے میری ساس کے ڈی اچھی رہا نہیں دو جسرہ تُسری گائرت اور عزت دیں گل آپ کر رہی ہو نا یہ سرہ مجھر یہ میری ساسھ اڈی سوٹی ایسی سوٹی ایسی آپ کی شورت جوان ہونی چاہیے آپ کا ویشن جوان ہونی چاہیے تڑے صدقے جائیے کیا اچھی اور عظیم گالے دمات دیزت اس خشید موقع تیاج میری ساس دی ٹینڈ کردیو سون نیروہال بولتے بلا کے سون نیروہال بولتے بلا کے تیرے مہی کتھ رہ گیا سون نیروہال بولتے بلا کے سون نیروہال بولتے بلا کے میں شیشہ ساف کرنا ہوں ریمو بھائی آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کا ایک جڑوا بھائی بھی تھا میں نا ہم جان رہا ہوں وہ جان رہا ہوں وہ کاف روج پٹوشن کلر آپ بھی سلویسل سیلون کے فان تھے نا 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 ان کے تھے یہ فان تھے اچھا میں تو ان کا فان ہوں اوکی بھا 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 یعنی کہ آپ بھی گیسٹ ہاؤس دیکھ کے ان کے فان ہوئے اور آپ نے وہ ہی بننے کی کوشش کی نہیں گیسٹ ہاؤس دیکھ کے نہیں گیسٹ ہاؤس کے بعد آنے والے نتائج دیکھ کے وہ وائپر پھیرنیاں پھیرنیاں ایک بندہ سپرسٹار کوڑی رہا کے لے گئے تھے بھائی اس کے پیچھے ان کی مہنیت تو دیکھو صرف وائپر پھیرنے سے خوبصورت لڑکی ملے تو میرا خیال ہے سب اپنی نوکنیاں چھوڑ کے وائپر نہ پھیرا شروع کرتے جب یہ لڑکی کو لے گئے ہیں پیجائرے اس کے باپ کی ہوتی تھی دو گاڑ پیچھے ہوتے تھے کہ میں خون خوار عورت کے روپ میں ساتھ ہوتی تھی یہ پھر لے کے چلا گیا کہتے ہیں کہ راہ طلب میں جذبہ اکامل ہو جس کے پاس خود اس کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی کیا بات ہے میڈم جی میں نے بھی کوئی دعا دیو اللہ کریں میری بھی کوئی ساس نشو ورگی ہو بیٹا یہ دعا تمہیں لگے گی کیونکہ تم نے گیٹ اپ ایسا کر لیا ہے اللہ تمہیں اچھی ساس دے لیکن تم بھی ایسے داماد بننے میں تمہیں بیٹا کافی تکلیف ہوگی نالیون جی بھی میری جان تیری ساس نشو ورگی نہیں ہو نہیں ہاں تیری ساس نشا کر دی ہو مجھے کیوں لگتا ہے کہ نشو جی فپٹی فپٹی ہیں ایک طرف تعریف کرتی ہیں پھر پلس طرف بھی کرتی ہیں نہیں بیٹا ریالیٹی ہے میں جھوٹ نہیں میں اس کو اب کیا مسکہ ماروں گی تو خود مجھے مسکے ماروں گی ایسی بات نہیں ہے میں ریالیٹی بیس پاک کر دی ہوں یار دنگزو مزا ہے نا یار ایک منٹ ایک منٹ وہ ترلا مجھے بتا دیں جو آپ نے ان کا کیا تھا نہیں پھر سارے سیکھ جائیں گے سارے سیکھ جائیں گے یار کو یہ کرتا فیض آن دیو نا کیونکہ میں میں امیز رہے ہیں وہ رہے ہیں وہ جان رہے ہیں وہ ترلا اینج دا سی اینج دا سی اینج دا سی اینج دا سی ترلے سکھیں گا گوڑے کٹیں گا اینج دا ساس دے پھر رشتہ ہوئے گا تو گوڑے بھی نا کوٹ ترلے بھی نا کر اینج دا کر لے میرا خیال ہے کہ پروگرام کے وقت جو ہے نا وہ ختم گیا اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو ختم کریں یہ ملٹی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں میں نشو جی آپ سے چاہوں گا کہ اگر آپ کو اپنا تازہ کلام آپ ہی یہاں تشریف کریں کوئی تازہ کلام سنائیے بہت سی تالیوں میں شائرہ نشو پہ گو ایک تو ہے کرونا کے بارے میں میں جلدی جلدی بتاؤ گی کیونکہ اس کے بعد میں تھوڑا سا سیریز کلام دی کرونا کی احتیاط کرونا it's a current issue کرونا کی احتیاط کرونا دور دور سے بات کرونا touch نہیں in touch ہے رہنا فاصلے سے ملاقات کرونا دہشت گردی اور مہنگائی سب کو دے گیا مات کرونا اور ہاتھ دھو کر یہ پیچھے پڑ گیا ختمی سے دھو دو ہاتھ کرونا اپنے رب سے معافی مانگو تو خرات کرونا کیا بات ہے اور ایک میری بڑی سنجیدہ کا ذکر ضرور ضرور دانستا زخم دیکھ کے ستہتا رہا مجھے پھر ہر بار اس کے بعد مناتا رہا مجھے کاغذ کی کشنیاں تھی سمندر کا تھا سفر منزل کے خواب پھر بھی دکھاتا رہا مجھے احساس تک نہیں تھا جسے بے وفائی کا احساس تک نہیں تھا جسے بے وفائی کا چاہت کے فلسفے وہ پڑھاتا رہا جان رامبو بھی ملٹی ٹیلنٹڈ ہے اور انہوں نے ایک بہت خوبصورت ترانہ لکھا تھا میں چاہوں گا اس ترانے پہ ہی آج کا شو کا ہم افتتام کریں آپ کی بہت سی تالیوں میں جان رامبو ونس اگر موسیقی